السلام علیکم میں انگلینڈ سے ہوں اور الحمدللہ کافی وقت سے میں حضرت جی کی باتیں ہی سنتا ہوں اور حضرت جی نے جو بہت سارے عمل بتائے ہوئے اسے الحمدللہ فائدہ بھی اتفہ کر کے الحمدللہ فائدہ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن میں تیک طالب علم ہوں دنیا کا علم حاصل کرنے والا ہوں اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہاں نیند بہت آجی ہے نیند کا غلبہ بہت سار وقت رہتا ہے تو حضرت جی سے میری ارتجاری سے کوئی آسان عمل بتا دیجئے اس کی وجہ سے میرا نیند کا غلبہ دور ہو جائے اور جو کفلت ہے جو دور ہو جائے اور میرے چاہیے اس طریقے سے پڑھائی نہیں ہو پاتی پڑھائی میں دل نہیں لگ پاتا تو حضرت جی سے یہی درخواست ہے کہ اس کے لئے بھی کوئی آمل بتا دیجئے جزاکم اللہ خیرہ وقت رہا جزاکم بہت شکریہ کال کرنے کا جی حضرت سے اس کا حل پوچھ لیتے ہیں باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ آپ انگلینڈ سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتی عطا فرمائے اور باقی یہ ہے کہ ہمارے بیانہ سے اور ہمارے اذکار سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں نفع ہوتا ہے بہت مبارک بات ہے اب باقیہ نیند کا غلبہ آپ کو ہے نیند کے غلبے کے لئے نوٹ کر لیں سات کالی مرچے لینے سابت سات سابت کالی مرچے لیں اور ان پر تیسرا کلمہ تین دفعہ دم کریں کلمہ تمجید تین دفعہ دم کریں اور وہ وقفے وقفے سے سات کالی مرچے چبا لیا کریں آج کل دن میں نہیں کر سکتے چونکہ روزہ ہوتا ہے تو افتار کے بعد سے سہریتہ کے اوقات کے اندر آپ جو ہے وقفے وقفے سے وہ سات کالی مرچے چبا لیا کریں یہ عمل شروع کر دیں اس سے جو آپ کے جو زائد نیند ہے وہ غلبہ ختم ہو جائے گا اور پھر نیند کے اندر جو حضرت حکیم العمت مولانا اشرف ریتانوی رحم اللہ تعالی نے بڑی خوبصور بات لکھی ہے کہ چھے سے آٹھ گھنٹے نیند ہونی چاہیے اب جوان ہیں تو آٹھ گھنٹے نیند ہونی چاہیے لیکن آج کی مصروف دنیا میں چھے گھنٹے بھی پروپر نیند لے لیں تو بس صحت کیلی بہت کافی ہے تو فرمایا کہ وہ دیکھے کہ چھے گھنٹے اگر اس نے پروپر نیند لے لی یہ آٹھ گھنٹے پروپر نیند لے لی ہے اب اس کے بعد سونے کی لالچ نہ کریں وہ اپنے دماغ سے نکال دے کہ مجھے سونا ہے کیونکہ میں آٹھ گھنٹے مکمل سو کے نیند موری کر چکا ہوں باڈی کی جتنی ریکارمنٹ تھی نیند کے حوال سے پوری ہو گئی ہے اب اگر مجھے نیند کا غلبہ آ رہا ہے تو یہ مزید سستی اور کہلی کی بات ہے یہ میری باڈی کی نیند نہیں ہے لہذا اب کوئی تدبیر کرے تاکہ انسان جو یہ نیند کے غلبے سے جان چھڑائے اس کا یہ طریقہ جیسے میں نے بتایا کالی مرچ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ مطالعہ کرنے کے وقت بھی اگر انسان کو جو یہ نیند کا غلبہ آ رہا ہے تو کالی مرچے پاس رکھے دم کر کے اور ایک کالی مجھ موم کے اندر دانتوں سے چبا لے اب اس کی کڑوات موم میں رہے گی اور مطالعہ شروع کر دے مطالعہ کسی قسم کی نیند غفلت ہوگی وہ دور ہو جائے گی اس طریقے سے کامیابی ہوگی اور باقی پڑھائی میں دل نہیں لگتا اس کے سرط علم نشرا یہ سات مرتبہ روزانہ جو ہے پڑھ کے سینے پہ دم کر لیا کریں اور اللہ سے جو ہے دین دنیا کی علم مانگ لیا کریں انشاءاللہ جو آپ کی یہ پڑھائی میں بھی دل لگنے لگے گا آمین